اسلام علیکم گائز میں ہوں بلال اور آپ کو اب ابھیل یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو سمال سب میرینز جنہیں میجٹ سب میرینز بھی کہتے ہیں انڈر واٹر ویسلز ہوتی ہیں جو کہ دوسری روایتی اٹیک سب میرینز سے چھوٹی ہوتی ہیں یہ ٹیپیکلی ایک سو پچاس ٹان سے کم کے وزن کی ہوتی ہیں اور ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک یا دو کے قریب افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چھے سے دس افراد کو کیری بھی کر سکتی ہے یہ سب میرینز سائز میں جتنی چھوٹی ہوتی ہیں اتنی خطرناک بھی اور پھرتیلی بھی ہوتی ہیں چھوٹی سب میرینز کے کئی فائدے ہیں یہ ٹائٹ سپیسز میں نیویگیٹ کر سکتی ہیں یہ بڑی ویسلز سے چھپ سکتی ہیں اس کو آپریٹ کرنا اور مینٹین کرنا کافی سستہ ہوتا ہے اور یہ سپیشل آپریشنز میں یوز ہوتی ہیں جیسا کہ کمانڈوز کو ٹرانسپورٹ کرنا یا کورٹ آپریشن کرنا یا کوسٹل ڈیفینس کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے یہ شالو وارٹر میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں شالو وارٹر مطلب وہ پانی جہاں گہرائی کم ہوتی ہے جہاں بڑی سب میرینز نہیں جا سکتی وہاں یہ چھوٹی سب میرینز آسانی سے آپریٹ ہو سکتی ہیں جیسا کہ ساحل وغیرہ یہ ساحل پر رہ کر ساحل کی حفاظت کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس طرح کی سب میرینز کا سیول یوز بھی ہوتا ہے اس کو جیولوجیکل اور بائیولوجیکل ریسرچ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یہ سب میرینز ویپنز بھی کیاری کر سکتی ہیں جن میں ٹارپیڈوز، مائنز اور دوسرے ویپنز شامل ہیں اس طرح کی سب میرینز کو جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی پانچ ایسی چھوٹی سب میرینز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور انقریب سرویس میں شامل ہو کر کہر مچانے والی ہیں اس لسٹ میں انڈیا اور پاکستان کی سب میرینز بھی شامل ہیں تو ویڈاؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکی کی سب میرین کے بارے میں ترکی ایک منی سب میرین بنا رہا ہے جو کہ دوسری میجٹ یا سمال سب میرین سے تھوڑی بڑی ہے لیکن کنونشنل اٹیک سب میرین سے کافی چھوٹی ہے اس سب میرین کو سٹی ایم فائف ہنڈرڈ کا نام دیا گیا ہے یہ ایک شیلو وارٹر ڈیزل الیکٹرک سب میرین ہے جس کا ڈسپلیسمنٹ پانچو ٹن تک ہے اس کی میکسیم سپیڈ تین تیس کلومیٹر پر آر ہے اور اس کی رینج چھ ہزار پانچو کلومیٹر تک ہے تیز دن تک یہ سب میرین سمندر میں رہ سکتی ہے مطلب کسی بھی آپریشن کو جاری رکھنے کی صلاحیت اس میں تیز دن تک کی ہے اور دو سو پچاس میٹر تک سمندر کی گہرائی میں جا سکتی ہے تو چھوٹی سب میرین ہونے کے باوجود یہ سب میرین بڑے بڑے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کا پروپلشن سسٹم دو ڈیزل جنرلیٹر اور لیٹھیم بیٹری کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اس میں آپشنل ائر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم بھی موجود ہے اس کے کرو میمبر کی تعداد بائیس ہے اور آٹھ ایڈیشنل سپیشل فورس پرسنل بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ سب میرین آٹھ مارڈن ہیوی ویٹ ٹارپیڈو اور گائیڈڈ میزائل کیری کر سکتی ہے اور اس میں ٹارپیڈوز ایک ساتھ فائر کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اس سب میرین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انڈر وارٹر ڈرون بھی لانچ کر سکتی ہے یہ ترکی کی پہلی منی سب میرین ہے دوہزر بائیس میں ترکی نے اس پروجیکٹ پر کام کرنا سٹارٹ کیا تھا اور دوہزر چھبیس میں اس سب میرین کے مکمل ہونے کی امید ہے پاکستان نے بھی ترکی کی اس سب میرین کو خریدنے میں دلچسپی دکھائی ہے دوستو قطر بھی اپنے لیے ایسی چھوٹی عبدوز بنا رہے ہیں انفیکٹ بنا نہیں رہا بنوار ہے قطر اپنے لیے ایسی سب میرین اٹیلین کمپنی سے بنوار ہے اس سب میرین کے بارے میں زیادہ انفارمیشن پبلش نہیں کی گئی اس لیے یہ سب میرین تھوڑی پوری اصرار قسم کی ہے اس سب میرین کو ایم ٹوانٹی تھری سب میرین کہا جاتا ہے کیونکہ اسے اٹیلین کمپنی ایم ٹوانٹی تھری ایس آر ایل بنا رہی ہے اس سب میرین کا ایکزیکٹ موڈل ابھی تک رویل نہیں کیا گیا اس لیے اس سب میرین کو ایکس کرافٹ سب میرین کے طور پر ہی ریفر کیا جاتا ہے اس سبمرین کی پاسیبل کریکٹرسٹکس کچھ یہ ہیں کہ یہ شیلو وارٹر میں آپریٹ ہو سکتی ہے جہاں بڑے سبمرین نیوگیٹ نہیں کی جا سکتی یہ ریکاننسنس مشنز کر سکتی ہے سپیشل فورس مشنز کر سکتی ہے مائن کاؤنٹر میجرز اور انڈر وارٹر انسپیکشن کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے باقی یہ ڈیل اس کا مارڈل شیپ ہر چیز ہی سیکرٹ رکھی گئی ہے انڈیا بھی منی سبمرین پر کام کر رہا ہے جو کہ ایس او وی فور ہنڈرڈ ہے انڈیا کی سبمرین کے بارے میں سب سے پہلے خبر دوزار اکیس میں سامنے آئی کہ انڈیا اس طرح کی سبمرین پر کام کر رہا ہے ایس او وی فور ہنڈرڈ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا وزن فور ہنڈرڈ ٹن تک کے نزدیک ہے ایس او وی فور ہنڈرڈ خاص طور پر سپیشل فورسز مشنز کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے یہ دس ایس ایف آپریٹرز کو کیری کر سکتی ہے ایس او وی فور ہنڈرڈ اپنے ساتھ دو ہیوی ویٹ ٹارپیڈوز بھی کیری کر سکتی ہے جو کہ ایکسٹرنلی مانٹ ہو سکتے ہیں جو کہ پانچو تینتیس ایم ایم کی ٹارپیڈوز ہیں یہ سبمرین سو میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے اس کی سپیڈ سرفیس پر چھ نوٹس ہے اور سمندر کے اندر دس نوٹس ہے اس میں دو چار سو کلو وارٹ کے پاور پلانٹ ہے اور ایک تین سو کلو وارٹ کی الیکٹرک موٹر ہے اکیس دن تک یہ سمندر میں رہ سکتی ہے اس کے پیلوڈ میں آرمیمنٹ کے علاوہ دو سویمر ڈیلیوری ویہکلز بھی شامل ہیں ایس او وی فور ہنڈرڈ پر انڈیا کی ال ان ٹی کمپنی کام کر رہی ہے لیکن اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کچھ اٹیلین کاسوموس یا ایکس کرافٹ سبمرین سے مشابہت رکھتا ہے انڈونیشیا نے بھی مجٹ سبمرین کا پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے جو کہ کے ایس ایم تھرٹی ٹو سبمرین ہے یہ انڈونیشیا کی بی پی پی ٹی کمپنی ڈیویلپ کر رہی ہے اس پروجیکٹ کو لیٹل پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے دوزر سترہ میں پہلی بار انڈونیشیا نے اس قسم کے کانسرٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا یہ سبمرین بھی سپیشل فورس کے لیے کوورٹ ریکانسنس مشنز کے لیے اور کوسٹل ڈیفینس کے لیے یوز کی جائے گی اس سبمرین کے بارے میں بھی کچھ زیادہ رویل نہیں کیا گیا اس لسٹ میں جو سب سے پوریسرار اور خفیہ پروجیکٹ ہے یا خفیہ سبمرین ہے وہ پاکستان نیوی کی ایکس کرافٹ سبمرین ہے نہیں پتہ کسی کو ان چھوٹی سبمرین کو پاک نیوی میں کس نام سے پکارا جاتا ہے اس سبمرین کے بارے میں بھی زیادہ ڈیٹیل رویل نہیں کی گئی دوزر بیس میں ایک ملٹری فوٹیج میں اس سبمرین کے بارے میں انتاظہ لگایا گیا تھا کہ یہ سبمرین ہو سکتی ہے لیکن اس سبمرین پر بھی کپڑا ڈالا ہوا تھا پھر ایک دوسری سیٹلائٹ ایمیج بھی رویل کی جاتی ہے جس میں اس سبمرین کو کھڑا دیکھا گیا ہے اس طرح کی سبمرین کی کنسٹرکشن کے بارے میں پاکستان کی سالانہ پاکستان ڈیفنس پروڈکشن ڈیویجن بکس میں ذکر تو کیا جاتا رہا ہے کہ ہم میجٹ کلاس سبمرین بنا رہے ہیں یا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اس سے زیادہ ڈیٹیل رویل نہیں کی گئی تاہم ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے یہ سبمرین انہی میجٹ سبمرین کی بیس پر بنائی ہے جو پاکستان نے 1990 کی دہائی میں اٹلی سے خریدی تھی جو کہ کاسموس کمپنی نے بنائی تھی پاکستان نے اس دور میں اٹلی سے ایسی تین سبمرینز خریدی تھی جو کہ سپیشل آپریشن، دشمن کی ٹیلیٹری میں کمانڈو ٹرانسپورٹنگ، انٹیلیجنس گیدرنگ اور کوسٹل ڈیفنس کے گھر سے خریدی گئی تھی یہ سبمرین دو ٹارپیڈوز بھی اپنے ساتھ کیری کر سکتی ہیں اور انڈر وارٹر اٹیکس کے لیے اپنے ساتھ آٹھ لیمپٹ مائنز بھی کیری کر سکتی ہیں یہ ایسی مائنز ہوتی ہیں جن میں میگنٹ لگا ہوتا ہے جو دشمن کی ویسل کے حل پر ڈائریکٹلی اٹیچ کی جاتی ہیں اور دشمن کی شپس کو تباہ کر دیا جاتا ہے جو سبمرین اکیس دن تک سمندر میں رہ سکتی ہے اس کی سپیڈ سترہ کلومیٹر پر آر ہے اور رینج چار ہزار کلومیٹر ہے اور اس میں چودہ افراد بیٹھ سکتے ہیں اور کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان نے اسی سبمرین کا ایمپروڈ ورجن تیار کیا ہے اور مزید تیار کر بھی رہے اگر یہ اس کا ایمپروڈ ورجن ہے تو ظاہر ہے یہ پہلے سے بھی بہترین اور خطرناک ہوگی تو ہم اس طرح کی سبمرین کے بارے میں پاکستان زیادہ رویل نہیں کرنے والا کیونکہ یہ سبمرینز ہوتی ہی خفیہ استعمال کے لیے ہیں تو ابتے کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی